اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ صاحب خریصی ہوں گے اس ویڈیو کے اندر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ویڈیو کا بیک گراؤنڈ کیسے چینج کر سکتے ہیں یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں کبھی ویڈیو چال رہی ہے کبھی پکچریں چال رہی ہیں یہ چینج کیا گیا بیک گراؤنڈ ہے یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ کو ویڈیو اڈیٹنگ سیکھنا ہوگی اگر آپ یوٹیوب پر اپنی قدم جمانا چاہتے ہیں آپ کے ریلیٹیڈ ویڈیو ہے یا نہیں ہے لیکن آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کیا یہ میں کر سکتا ہوں آپ کو سیکھنا پڑے گا ہر ریلیٹیڈ آپ کو اڈیٹنگ سیکھنا پڑے گی اگر آپ یوٹیوب پر اپنی قدم جمانا چاہتے ہیں اڈیٹنگ سیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب کیسے کیا جاتا ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں سمجھاتا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھی گا دوستو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کو یہ گرین کپڑا لینا ہوگا تقریباً یہ دو میٹر تین میٹر آپ نے لے لینا ہے اتنا سا لے لینا ہے کہ آپ کی بیک گراؤنڈ کور ہو جائے آپ نے اپنی بیک گراؤنڈ کے پیچھے لگا لینا ہے اور ٹرائپورٹ لائٹ والا لے لینا ہے تاکہ سامنے جب لائٹ پڑے تو سائیڈ میں شیڈو بن جاتے ہیں پھر یہ ختم ہو جائیں گے تو اب میں لے چلتا ہوں آپ کو اس کو ریموو کیسے کرنا ہے آپ نے ایسے بیک گراؤنڈ میں لگا کہ اس کپڑے کو لے لینا ہے یہ گرین کلر کا جو کپڑا ہے اس کو لگا لینا ہے بیک گراؤنڈ کے پیچھے اور ویڈیو ریکارڈنگ کر لینا ہے ریکارڈنگ کرنے کے بعد اس طرح جیسے میں کر رہا ہوں ریکارڈنگ کرنے کے بعد اب اس کو ریموو کیسے کرنا ہے یہی میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو چلتے ہیں اب اس سافٹ ویر کی طرف تو دوستو آپ نے کر لینا ہے کائن ماسٹر کو اوپن اوپن کرنے کے بعد یہ پلاس والا نشان ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ یوٹیوب والی ریشو اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ ٹک ٹاک والی بنانا چاہتے ہیں تو سیکنڈ والی ریشو کو سیلیکٹ کرنا ہے تو میں فسٹ ریشو کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے جانا ہے یہاں پہ میڈیا پہ میڈیا کی اوپر آپ نے جانا ہے یہاں پہ ایک بیک گراؤنڈ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے تو یہاں پہ بھی آپ کوئی بیک گراؤنڈ لے سکتے ہیں یہ کتنی ساری بیک گراؤنڈ ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی لینا چاہیں لیکن میں نے بیک گراؤنڈ آرڈی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہیں تو میں وہاں سے کوئی بیک گراؤنڈ لے لے تو میڈیا پہ جاؤں گا پہ سٹوریج پہ اس کے بعد میں یہاں پہ اپنی گیلری کے اندر انٹر ہو جاتا ہوں تو ادھر سے میں ایک بیک گراؤنڈ لے لیتا ہوں تو میں یہاں پہ اس بیک گراؤنڈ کو لے لیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر میں کروں گا کلک اور بھی ایک دو لینی ہو تو یہاں پہ کلک کرتا جاؤں گا تو ان کو ایڈ کرتا جاؤں گا چلو میں دو ہی لے لیتا ہوں ان کو یہاں پہ کھینچ کے ان کی ڈوریشن کو بڑھا لیتا ہوں جی طرح میں بڑھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں دوسری کو بھی بڑھا لیتا ہوں ایسے ہی یہ دیکھیں ان کو بڑھانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ زوم اند زوم آؤٹ ہو رہا ہے تو ان کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ کراو والے آپشن کے اوپر جانا ہے تو ان کی یہ زومنگ یہ دو لائنیں جو نظر آرہے ہیں ان کو ملا دینا اور ایسے ان کو ایڈجسٹ کر لینا ہے یہ کلیر ہوگی دوسری کو بھی ایسے آپ نے کر لینا ہے یہاں پہ جانا ہے اس لیر کے اوپر کلک کر کے اس کو بھی ایسے آپ نے ایڈجسٹ کر لینا ہے ایسے تو یہاں پہ بھی اس لیر کو یہاں پہ سلیکٹ کر کے ملا دینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر اس ویڈیو کو ڈالنا ہے جو آپ کی ویڈیو یہاں پہ لیر پہ جائیں گے میڈیا پہ جائیں گے یہاں پہ آپ نے ادھر سے اپنی جو ویڈیو اپنی ریکارڈ کی اس کو یہاں پہ لگا لینا میں یہاں پہ اس کو لگا لیتا ہوں تو یہ رہی وہ ویڈیو اس کے اوپر میں کروں گا کلک یہ آجے گی یہاں پہ اب اس کے جو فالتو پارٹ ہیں ان کو ایسے سیلیکٹ کر کے یہ دیکھیں ایسے ان کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ یہ کٹنگ والے اپشن کی اوپر جا کے ٹرم جو ہے نا لیفٹ کر دیں گے تو یہ لیفٹ والا عیسہ چلا جائے گا اس کے بعد اس کے اتنے سا میں ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے اوپر کلک کر کے ٹرم ٹو رائٹ تو یہ دیکھیں اس کے اوپر کلک کروں گا یہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد اب آپ کو اس کو میں کھینچ کے یہاں پہ سٹارڈ پہ لے آتا ہوں فنگر کے ساتھ دبا کے اس کو سٹارڈ پہ لے آنا ہے تو اس کے اوپر میں کروں گا کلک یہاں پہ کروما کی والا اپشن نظر آئے گا اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے کلک انیبل کر دینا ہے اس کو جیسی آپ انیبل کریں گے یہاں پہ آپ نے کی کلر کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ کلر پیکر کے اوپر کوئی کلر جو آپ کا بیک گرونڈ کا اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر کے ریموو کرنا ہے تو یہ جو لائنیں ان کو آگے پیچھے ایسے کر کے آپ نے ایڈجسٹ کر لینا جیسے میں کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے اپنے اس ویڈیو کے اوپر کلک کرنا ہے کھینچ کے اس کے برابر اتنا لے آنا ہے یہاں پہ اتنا کرنے کے بعد پھر اس کو سلیکٹ کرنا اس کا کلر جو ہے تھوڑا سا جانوں ڈار کر لیتے ہیں کلر ایڈجسٹمنٹ کی اوپر کلک کریں گے یہاں پہ ایسے کر لینا آپ نے تو اتنا کرنے کے بعد اب آپ جیسے مرضی اس کو چلائیں یہ ایسی چینج ہوتے جائیں گے اس کے اوپر کلک کر کے میں سینٹر میں رکھ لیتا ہوں آپ نے اس کو ایسے ایڈجسٹ کر لینا ہے بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جہاں مرضی رکھ لیں تو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں تو اب میں پلے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایسے نظر آئے گا تو بلکل آپ نے اسی طرح اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سیو کرنا ہے یہ سیو والے آپشن کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ میں ریزولیشن سیلیکٹ کر کے ایکسپورٹ کر دوں گا اور اسی طرح آپ نے اپنی بیک گراؤنڈ کا جو کلر ہے اس کو ریموو کر دیں گے بیک گراؤنڈ اپنی لگا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی نیکس ویڈیو ہم بنائیں گے وین میں بھی انشوٹ میں بھی اور کیپ کٹ کے اندر بھی بنائیں گے انشاءاللہ تو چلتے ہیں نیکس ویڈیو پھر ملتے ہیں مجھے دیجئے جاست اللہ حافظ